پیارے دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو جو کہانی سنا رہا ہوں اس کا نام ہے لکڑھارے کی کہانی ایک دن ایک غریب لکڑھارا صبح سے ایک درخت کی لکڑیاں کاٹنے میں بہت مصروف تھا پسینے میں شرابور کبھی کبھی سیدھا کھڑا ہو جاتا کبھی کبھی جھکے جھکے لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شام کے وقت اس کی کلہاڑی لکڑی کاٹنے کا اوزار ایک دم ٹوٹ کر دور جاگری اب تو شام تھی اندھیرے میں بہت تلاش کیا لیکن اس سے کہیں اس کی کلہاڑی جو گن تو کلہاڑی کی جو لکڑی تھی وہ تو اس کے ہاتھ میں رہ گئی لیکن کلہاڑی کہیں ٹوٹ کے گر چکی تھی پاس ہی ذرا فاصلے پر ایک دریاں بے رہا تھا اسے خیال آیا کہیں دریاں میں نہ گر گئی ہو اب وہ بہت پریشان ہوا آخر پریشان ہو کر تھکا ہارا ایک درخت کی اوٹ میں اداس اداس بیڑ گیا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا کہ یا اللہ میرا تو گزر رہا ہی اس کلہاڑی پر تھا وہ تو میرا بیوی اور بچوں کے پیٹ پالنے کی کام آتی تھی میں اسے لکڑیاں گاڑتا تھا وہ تو میری ساتھی تھی لیکن اب تیری مرضی میں تو دوسری کلہاڑی خرید بھی نہیں سکتا اگر دریاں میں گر گئی تو ملنا بھی دشوار ہے تو ہی میرا حال جانتا ہے اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے اسی سوچ میں گم دل ہی دل میں اللہ میاں سے باتیں کرتا مدد مانگتا وہیں تھک کر بیڑ گیا اسے تھوڑی سی گنودگی بھی تاری ہو گئی اب تو رات ہونے والی تھی رن سے چور اسی گنودگی میں اس کے کانوں میں آواز گونجی ارے میاں لکڑھارے ارے میاں لکڑھارے میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو وہ اس پیاری سریلی آواز پر چوکا کہ اس بیابان جنگل میں اسے کون بلا رہا ہے کچھ دیر تو بہت حیران ہوا لیکن جب دریا کی طرف رکھ پھیرا تو آواز وہیں سے آ رہی تھی وہ حیران و پریشان اللہ کو یاد کرتا ہوا دروش شریف کا ورد کرتا ہوا دریا کی طرف بڑھا کہیں شیطان نہ بیکارہ ہو اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک خوبصورت مشلی پانی سے اپنا سر باہر نکالے اس سے بات کر رہی ہے وہ ایک لمحے کو خاموش حیران و پریشان اس کی طرف دیکھنے اور اس کی بات سننے لگا وہ لکڑھاڑے سے اس کی پریشانی کا حال پوچھ رہی تھی وَاَرِ اللَّهِ مِنَا تیری قدرت بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لکڑھاڑے نے اس کو سارا حال کہہ سنایا کہ وہ یہ غریب لکڑھاڑا ہے اپنی محنت سے اس کلھاڑی کے ذریعے روز ہی کماتا ہے جو اب ٹوٹ کر شاید دریا میں جاگری ہے مشلی بولی ایسا ہے تو تم بلکل پریشان مت ہو میں اللہ کے فضل سے اسے تمہارے لئے تلاش کر کے لاتی ہوں وہ یہ کہہ کر پانی میں غوتہ لگا کر غائب ہو گئی لکڑھاڑا پھر خاموش بیڑھ گیا اب کیا ہو کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مشلی کلھاڑی موں میں دبائے دور سے چلی آ رہی ہے وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ چلو میری لکڑی مل گئی لیکن اب جب مشلی قریب آئے تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کلھاڑی اس کی نہیں ہے تو وہ پھر اداستہ کہ مشلی اس نے کہا غور سے دیکھو لکڑھا رہے کہ یہ تمہاری کلھاڑی ہے اس نے غور سے دیکھا تو وہ تو سنہیری گولڈن چمکدار کلھاڑی نظر آئی وہ پھر مایوس ہو گیا کہا نہیں یہ میری کلھاڑی نہیں ہے مشلی نے کہا اگر یہ تمہاری نہیں ہے تو ہی تم ہی لے لو کسی سے کام چلا لو وہ بولا نہیں نہیں یہ میری نہیں ہے یہ کلھاڑی ہرگز نہیں لوں گا آخر مشلی نے کہا تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو میں تمہارے لئے وہی کلھاڑی تلاش کر کے لاتی ہوں تم سبر کرو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس آئی اس کے پاس اب پھر ایک سفید چمکدار نئی کلھاڑی تھی اللہ کی مخلوق خوبصورت مشلی نے پھر آواز لگائی ارے میاں لکڑھارے یہ رہی تمہاری کلھاڑی اس نے جب قریب سے دیکھا تو ایک چاندی کی نہائی چمکدار کلھاڑی تھی اس نے پھر مایوسی سے کہا نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے اب تو وہ مایوس ہو چلا تھا پھر بھی جانے کیوں اللہ کی ذات سے امید تھی کہ وہ ضرور کوئی مدد کرے گا یا کوئی وسیلہ پیدا کرے گا مشلی نے پھر امید دلائی میاں لکڑھارے مجھے پورا احساس ہے تمہارے دل کی کیفیت کا بس تم ذرا ہمت سے کام لو میرا اور تھوڑا سا انذار کرو میں پھر جاتی ہوں اس دفعہ شاید میں تمہاری کلھاڑی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تیسری بار اس نے پھر پانی میں ڈپکی لگائی اور یہ جا وہ جا ایسا غائب ہوئی کہ بیچارہ لکڑھارا تھک کر انذار کر کر کے تھک گیا اب تو رات ہو جلی تھی وہ خالی ہاتھ جانا بھی نہیں چاہتا تھا پس سر نیچے گھٹنوں میں دبائے آنکھیں بند کی دل ہی دل میں دعائیں پڑھ رہا تھا کہ مشلی نے پھر آواز دی ارے میرا لکڑھارے دیکھو تو سہی کی تمہاری کلھاڑی تو نہیں اس نے جیسے ہی سر اوپر اٹھایا اور دور سے ہی پرانی ٹوٹی کی کلھاڑی کو فوراں پہچان گیا اور فوراں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا کلھاڑی لے کر مشلی کا بہت شکریہ دا کر کے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ مشلی نے سے روکا کہا کہ میں تمہارا امتحان لے رہی تھی اور جہاچنا چاہتی تھی تو کتنے صابر اور ایماندار ہو میالہ کڑھارے تم اپنے امتحان میں پورے اترے ہو میں سمندر میں یہاں کی مچھلیوں کی جو ریاستیں اس کی ملکہ کی اخلوتی شہزادی ہوں اپنی سہلیوں کے ساتھ سیر کو نکلی تھی کہ تمہاری آواز سن کر تمہاری مدد کو دل چاہا میں جان بوچ کر سونے اور چاندے کی کلھاڑی تمہیں دے کر تمہارا امتحان لے رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے تم بہت اماندار نکلے تمہاری سچائی پر ہماری ملکہ اور پورا ہمارا جو ملک ہے مچھلیوں کا مچھلستان بہت متاثر ہوا اور بہت سے مچھلیوں نے تو اتنا سر قبول کیا کہ انہوں نے فوراں توبہ کر لی اور اہد کیا کہ وہ بھی اپنی تمام بری عادتوں کو بالکل چھوڑ دیں گی اس میں سراسر نقصان ہی ہے اللہ تعالی بھی ناراض ہوتا ہے اور دوسرے مسئلیں دوست بھی دور رہتی ہیں پھر تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں یہاں لگ کر ہارے تمہاری میں انداری اور ہمت و حوصلے نے ہم سب کو بڑا سبق سکھایا ملکہ ماں اور ہم سب تم سے بہت خوش ہیں اور ملکہ ماں نے یہ سونے اور چاندے کی بھی کلھاڑی تمہیں انام میں پیش کی ہیں امید ہے تم تمہارے گھر والے اس انام سے بہت خوش ہوں گے اللہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو اسی نیک عادتوں سے نواز دے اور خوش رکھے بہت سے دعائیں دیتی ہوئی مشلش ازادی نے اپنے مہر کے رالی اور لکڑھارا خوشی خوشی اپنے گھر لوٹر سزدہ شکر بجل آیا دیکھا دوستو بچوں اللہم یہ امانداری کا پھل ضرور دیتے ہیں بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے شکریہ